یہاں اسرائیل مردعباد ریلی ہے اور ہم سب مسلمان ہیں یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قائد اعظم محمد علی جناہ نے یہ اعلان کیا تھا پاکستان بنانے کے وقت کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان تلہہ اسمان کے ساتھ حق پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق آج کراچی میں جے یو آئی کی جانک سے اسرائیل نامنظر ملین مارچ منایا جا رہا ہے ملین مارچ میں سندھ بھر سے کافلے شریک ہوں گے اس موقع پر ملین مارچ کی سیکیورٹی انسار الاسلام کو دی گئی ہے اسلام علیکم ہم یہاں زلہ شرکی یو سی تیش سے آئے ہیں کراچی سے ہم اس لیے آئے ہیں کہ قائد ملت قائد اسلامیہ جو اعلان کیا ہے اس اعلان کے مطابق ہم اسرائیل کو جو پاکستان اس کی حمایت کرنے جا رہا ہے تو ہم اس کے لیے مضمت کرتے ہیں مضمت نہیں بلکہ آج نکل کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام نہ حمایت کرنا چاہتی ہیں نہ ان سے سفارتی تعلقات کرنا چاہتی ہیں کسی بھی صورت میں نہ کوئی اسرائیل کی حمایت لے کر اگرچہ ہمارا اسلامی برادر ملک سعودی عرب آ جائے پھر بھی ہم اسرائیل کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کے لیے کوئی مسیج ہے اسرائیل کے لیے یہ مسیج ہے کہ بھائی آپ اپنا وجود قرآن نے کہہ دیا ہے ہم کیا مسیج دے قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کا ٹھیکانہ جہنہ میں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جو بیت المقدس کو ہم مولانا فضلمن صاحب کی قیادت میں اور ترک صدر طیب اردگان کی قیادت میں اندر انشاءاللہ بیت اللہ کے اوپر اور پاکستان کی فورم اسیمبلی نیشنل کے اوپر یہ جمعیت علماء اسلام کا پرچم لہرہ کر ان بے غیرہ کی جوگو کو شکست دیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسرائیل نام منظور ملین مارچ کیا ہے اور یہ کیوں رہا یہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے جب سے یہ خاص طور پر یہ حکومت ہے ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ ہیں لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام آپ کو پتہ ہے پورے ملک کی وحر سیاسی قوت ہے خاص طور پر پاکستان کی یہ اسلامی سیاسی مذہبی قوت ہے قید جمعیت کی قیادت میں ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم ملک دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اپنی جانوں تک ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اسرائیل 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 پلسطین جمعیت ملہم اسلام جمعیت ملہم